ایک جنگل میں ندی کی کنارے ایک چڑیہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی اس کا نام بلبل چڑیہ تھا چڑیہ نے بہت مشکلوں سے اپنا گھر بنایا تھا تب چڑیہ نے اپنا گھر بنایا تھا تب وہ بہت خریف تھی چڑیہ روز اپنے بچوں کے لیے جنگل سے دانہ لاتی اور اپنے بچے کو کھانا بنا کر دیتی چڑیہ اور اس کے بچے بہت حسی ہوشی رہتے تھے بلبل چڑیہ اپنے بچوں کو بہت پیار کرتی تھی چڑیہ روز اپنے بچوں کو ندی کے کنارے دیکھ جاتی بچے پانی میں کھیلتے اور بہت لطف اندوز ہوتے بلبل چڑیہ اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی ایک دن سہلاب آ گیا چونکہ بلبل چڑیہ کا گھر ندی کے کنارے تھا جس کی وجہ سے سارا پانی بلبل چڑیہ کے گھر کے اندر آ گیا پانی آنے کے وجہ سے چڑیہ کا گھر ڈوب رہا تھا چڑیہ بہت پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ وہ کیسے اپنے بچوں کو یہاں سے باہر نکالے چڑیہ کے بچے چھوٹے تھے وہ صحیح سے اُڑ نہیں سکتے تھے چڑیہ نے اپنے بچوں کو بولا بچوں اپنے پر پہلاؤ اور اُڑنے کی کوشش کرو پھر ہی ہم یہاں سے باہر جا سکتے ہیں بچوں نے بہت کوشش کی لیکن بچے نہیں ہو سکے چڑیہ نے باری باری ایک ایک بچے کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر پانی سے نکالا اور باہر آئی بلبل چڑیہ بہت پریشان ہو گئی کیونکہ اس کا گھر ٹوٹ چکا تھا بلبل چڑیہ کے پاس رہنے کیلئے گھر نہیں تھا اور کھانے کیلئے کھانا بھی نہیں تھا رات ہونے لگی لیکن بلبل چڑیہ کو کہیں بھی رہنے کی جگہ نہ ملی بلبل چڑیہ کو اپنی ایک دوست سونی چڑیہ یاد آئی بلبل چڑیہ نے بچوں کو لے کر سونی چڑیہ کے گھر آئی اور سونی چڑیہ کو اپنے گھر ڈوپنے کا سارا واقعہ سنایا سونی چڑیہ بہت رہن دی رہی تھی سونی چڑیہ نے بلبل چڑیہ اور اس کے بچوں کو گھر میں رہنے کی جگہ دے دی اور کھانے کے لئے کھانا بھی دیا اگلے دن بلبل چڑیہ نے سونی چڑیہ سے بولا کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے کیا تم اس میں میری مدد کر سکتی ہو سونی چڑیہ بولی ہاں میں تمہاری مدد ضرور کروں گی سونی چڑیہ اور بلبل چڑیہ روز جنگل سے لکنیاں کاٹ کر لاتے اور گھر بناتے کچھ ہی دن بعد بلبل چڑیہ کا گھر بن گیا اور اس طرح بلبل چڑیہ اپنے بچوں کے ساتھ ہسی 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 اپنے گھر میں رہنے لگی اور بلبل چڑیہ نے سونی چڑیہ کا شکریہ دا کیا مزید اچھی اچھی ویڈیوز کو جانے کے لیے ہمارے جنگل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں